دعا کا چاہ چیز ہماری ہے دل پھر تو بھار گئے جا پھر تو بھار گئے ہر فرقے کے گمراہ ہونے کے پیچھے آپ دیکھوں گے علم مزید نظر آئیں گا اس لئے اللہ کے نبی نے اس پر بڑا زور دیا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے علم چاہتا ہوں مگر کون سا علم نفع بخش علم اللہم اینیہ صلوک علما نافع اللہ نفع بخش علم کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ علم جو گمراہ نہ کرے ہدایت پر رکھے اور دوسروں کے لئے ہدایت کا سبب یہ فرقہ کا کیا ہوا کہ جماعت میں علم نہیں ہے بڑے بڑے علم ہیں پہلے بھی گزرے اس سے پہلے بھی تھے ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی اس فرقے میں علم ہوں گے ایسا نہیں کہ علم اس فرقے سے علم اڑ جائیں گے مگر علم تو ہے علم تو ہے لیکن علم نافع نہیں ہے علم مزید آج ہمارا نوجوان اس کی طرف بڑا متاثر ہو رہا ہے کیونکہ اس فرقے کا ایک بڑا خوشنبہ نعرہ ہے اور وہ ہے محبت اہلِ بیت اب اہلِ بیت سے محبت کو کس کو انکار ہے آپ کے سے کسی کو انکار ہے بولیے کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں امام حسین سے کرتے ہیں مولا علی سے کرتے ہیں سیدہ فاطمہ خاتون جنت سے کرتے ہیں ہم نبی کی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینِ نور تیرا سارا گھر آنا نور کا یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا کسی اور نے تو نہیں کہا ہم نبی کے ہر گھر کے بچے سے تک محبت کرتے ہیں جب ہم نبی کے ہر بچے کو آئینِ نور مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو آئینِ نور مانتے ہیں تو پھر امام حسین کا کیا کہنا امام حسن کا کیا کہنا ارے ان کی محبت تو ہم پہ فرض این ہے کیونکہ یہ محبت کسی مولانا نے ہم کو نہیں کہا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے پروردگارِ عالم نے کہا اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ جو میں نے تبلیغ کی تمہیں اللہ کی معرفت تتا کی اس کے عوض میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو یہ تو قرآنِ عظیم کا حکم ہے لیکن کیا محبتِ اہلِ بیت کیا اظہار کیلئے آپ کو شیعہ بننا پڑے تب آپ اہلِ بیت سے محبت کا اعلان کرنے والے کہلائیں گے کیا رہفتی خیالات آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے خدا کی قسم اگر اس طرف جاؤں گے تو وہاں علمِ مزدی رہے آپ نقصان اٹھانے والوں میں آپ دھوکہ کھانے والوں میں ہو جائیں کیوں اس فرقے میں ایک بات ہے محبت اہلِ بیت کا دعویٰ تو ہے بڑھ چڑھ کر ہے اظہار بھی خوب کرتے ہیں ہم سے زیادہ کرتے ہیں بعضوں کا اس قدر اظہار اہلِ بیت کرتے ہیں محبت اہلِ بیت کا اظہار کہ ہمیں اپنی محبت ان کے سامنے بظاہر بظاہر حقیقت تو ہے کہ حقیقی محبت کرنے والے ہم ہی ہیں مگر ہماری محبت میں اعتدال ہے مبالغہ آرائی نہیں ہم تجاوز نہیں کرتے مولا علی نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا اور یہ حدیث ہر مکتب فکر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے امام احمد نے مستد میں اس حدیث کو نقل کیا اور بھی دیگر عیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا حتی کہ شیعوں کے ہاں خود یہ حدیث موجود ہے اور ان کے آئیں نحج البلاغہ جو حضرت علی کی طرح وہ منصوب کرتے گے ان کی کتابیں اس میں خود یہ نحج البلاغہ میں حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علی نے فرمایا کہ علی دو گروہ تیری وجہ سے حلاق ہوں گے ایک گروہ تیرے سبب سے حق پر رہیں گا اور ہدایت پائیں گے مولا علی نے عرض کہا یا رسول اللہ کون سے دو گروہ ہیں جو میرے سبب سے حلاق ہو جائیں گے فرمایا ایک اس سے اتنی محبت کریں گا اتنی محبت کریں گا کہ تجھے تیرے مقام و مرتبے سے بڑھا دیں گا یہ جملے یاد رکھے بس یہی تقریر کا پس منظر ہے تیری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گا کہ تیرے درجہ اور مقام سے تجھے بڑھا دیں گا یہ گروہ بھی یہ گروہ بھی جو ہے حلاق ہو جائیں گا تباہ ہو جائیں گا دوسرا وہ ہوں گا جو تیری اتنی توہین کریں گا اتنی توہین کریں گا کہ تجھے نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے بھی ہٹا کر کفر کی طرف ملصب کر دیں تجھے کافر گردانیں گا کافر کہیں گا تیسرا گروہ وہ ہوں گا کہ جو حق پر ہوں گا نہ تیری محبت میں مبالگہ کریں گا نہ تیری توہین کریں گا جو حق تیری محبت کا ہے اس حق پر وہ قائم رہے گا آج جائزہ لیجئے یہ حدیث سب کیا متفق علی حدیث ہے سب کے نزدیک اتفاقی حدیث ہے کسی کا کسی اس حدیث پر اختلاف نہیں ہمارے اہل سنت میں بھی حدیث کتابوں میں موجود ہے اور اہل تشیعوں کی جو سب سے بلندر کتاب ان کے نا دک جو مانتے ہیں بعد قرآن نہجل بلاغہ جس کو قرباتِ علی کی کتاب کہتے ہیں وہ اس میں بھی حدیث موجود ہے اور یہ کتاب اوریجنل میرے پاس موجود ہے اس حدیث نے تو واضح کر دیا کہ دو گروہ جو ہے ہلاک ہے اور ایک گروہ حق پر ہے مجھے بتائیے یہ کون سے دو گروہ ہے ایک وہ کہ جس نے بڑھایا وہ شیعہ ہوئے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ جو مقام تو اس سے بھی اوپر کر دیا اور دوسرا گروہ جو ہلاک ہوا وہ خارجی تھا خارجی فرقہ وہ تھا جتنے اتنا گھٹایا اتنا گھٹایا کہ نوزباللہ علی کو کافر کہ دیا اعتدال والا گروہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ہم اہل سنت ہے جو نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں ورنہ بڑھانے والوں نے کتنا بڑھایا میں کچھ جھلکیاں آپ کو اس فرقے کی دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھتے چلیں تاکہ میری بات کا ثبوت آپ کے آنکھوں کے سامنے پیش آ جائے آئیے ذرا یہ مولوی صاحب کو سن لے یہ اسی فرقے کے ہیں شیعہ فرقے سے ہیں نام ہے آقیب رضا زائدی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ذرا سنیے کیا کہتے ہیں ہر کارے ابو طالب نے سوچا علی تیرا رجب کو فجر کے بک آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک پاسائچہ بناتا تھا کہ پھولا بچہ کب پیدا ہوگا وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا وہ کیا کرے گا کیا بھی کرے گا ابو طالب کہتے ہیں میرے دیل میں خیال آیا پہلی بار پہلی بار کے بات کر رہا ابو طالب کہتے ہیں میرے دیل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا تیرا رجب کو فجر کے بکت اس مرد میں آنے والا پچہ کن سی بات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر دی تھی خانوالوں سوچ میں نہ پڑھنا چلو نجب اور مکہ چلتے ہیں ابو طالب پاکستان کے پاس آئے ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کم سے بات کا مالک ہوگا سبتہ ایک توسہ مجھے ایدریا مسئل کے اس ممبر کی آدمت کی قسم فجر نے بچوں کھایا کالس کلم لیا ایک زائچہ بنایا دیکھا پاڑ دیا دوسہ دیا بنایا پاڑ دیا دیسہ دیا بنایا پاڑ دیا چوتھا دیا بنایا پاڑ دیا جب نہ آتا نہ سائی کے بناتا رہا پاڑتا رہا ابو طالب نے کہا بتاتا تو نہیں کہ تیرا رجب کو اپلے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا باتری کھاو کے کہا ہے ابو طالب جو مقوبہ دارہا ہے اس میں اللہ کو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہے آپ کے کچھ سمجھ میں آئی بات تیرا رجب وہ تاریخ ہے جس دن مولا قائنات حضرت مولا علی دنیا میں تشریف ہیا ہم مولا اس معنی میں نہیں کہتے کہ جو اللہ کو بھی مولا کہا گیا ہے قرآن میں مولا ہم اپنے آقا کے معنی میں کہتے ہیں مددگار کے معنی میں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا من کنتو مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا ہم اس حدیث کے تسلیم کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں اور اس حدیث کے تعدے ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے جو انہوں نے مبالکہ کیا انہوں نے کہا علی تجھے اتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے تیرے مقام سے بلند کر دیں گے اور یہ گروہ ہلاک ہو جائیں گا یہ شیعہ گروہ ہے کیا کہہ رہے ہیں تیرا رجب کو علی پیدا ہوئے ابو طالی جو علی کے والد ہے حضرت علی کی پیدائش کے بعد ابو طالیب اپنے ایک راہیب دوست کے پاس گیا راہیب کہتے ہیں جو یہدیوں کا پادری ہوتا ہے یا یہدیوں کا علیم ہوتا ہے اس سے کہا تیرا رجب یہ یہ وقت پر ایک بچہ پیدا ہوئے ذائچہ بنا اس کے قسمت کا حال بتا فیوچر بتا اس کا مستقبل بتا اس گھڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا مستقبل کیا ہوں گا یہ بچہ آگے جا کے کیسا رہیں گا کیا بنے گا بہرحال وہ آسمانی کتابوں کا علیم تھا بقولین کے وہ راہیب تھا اس نے ذائچہ لیا کھانے بنایا اس نے بھرے پھر فولڈ کیا کاغذ کو پھیکا دوسرا کاغذ لیا پھر لکھا پھر لکھا پھر تیسرا کاغذ کے لاتادار اس نے ذائچہ بنایا اور وہ پھیکتا رہا تو ابو طالیب دیکھتے رہے آخر میں جب ابو طالیب سے رہا نہیں گیا تو کہا کہ کیا بات ہے بتاتا کیوں نہیں کہ کاغذ فولڈ کر کر کے بار بار موڑ موڑ کے پھیک رہا ہے آخر بتاتا کیوں نہیں کہا کہ ابو طالیب جو گھڑی تو بتا رہا ہے جو تاریخ تو بتا رہا ہے جو ساتھ تو بتا رہا ہے اس ساتھ میں تو خدا پیدا ہو سکتا اللہ پیدا ہو سکتا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا یعنی یہ پیدا ہونے والا نعوذ باللہ انسان نہیں ہے یہ خدا تھے جو علی تھے یہ خدا کی شکل و صورت میں زمین پر آگئے اور یہ فرقہ کون ساتا ہے یہ شیعوں میں سے ایک شاک نکلی تھی جس کو نسہری نام دیا گیا تاتا ہے تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے یہ فرقہ آج تک چلا آ رہا ہے اب محبت اہلِ بیت کا دعویٰ عبداللہ ابن سبا ایک شخص گزر آیا ہے یمن کا اس نے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی اس مانے گنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ہی مل آیا اندر سے پکتا منافق تھا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کیلئے اس نے مشن چلایا بعد میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اسی کی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ایک نسہر تھا ابو نسہر اس کا نام تھا اس نے اس مشن کو اتنا بڑھایا کہ علی ہی خدا ہے اور علی در حقیقت زمین پر انسان بن کر اپنی کبریائی پر اپنی علویت پر اپنی ربویت پر پردہ ڈال کر انسانی شکل و صورت میں اترا ہے حقیقت تو علی ہی خدا ہے اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس دھنگ سے پیش کیا ان کی خوبیوں کو دھنگ سے پیش کیا کہ اس زمانے میں اسے بیوکوف اور جاہل جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا کہنا شروع کرتی چھوٹی موٹی تعداد نہیں تھی اس لئے میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھئی اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے اہل حدیث ہو گئے اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے اللہ کی ذمہ کرم پر ہے جس کو چاہتا ہیڈایت پر رکھتا ہے جس کو چاہتا گمراہ فرماتا ہے ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے مولا ہیڈایت پر کتنی تعداد تھی ان کی ہزاروں کی تعداد میں جب مولا علی کو پتا چلا کوفہ ہے کوفہ میں بڑی تعداد ہے اسے لوگوں کی ہو گئی کوفہ آپ نے راجدھانی بنایا خلافت کے دور میں مدینے سے منتقل کر کے آپ کوفہ آگئے کوفہ کو راجدھانی بنایا سب کو گرفتار کر کے پکڑ پکڑ کے لائے گیا کہ ہر شخص کو گرفتار کیا جائے جو مجھے خدا کہتا ہے اللہ کہتا ہے تقریباً چودہ ہزار کی تعداد تھی کتنی اس زمانے کی بات ہو جب آبادی تنی نہیں تھی آج بھی اگر چودہ ہزار لوگ یہ کہنے آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی علی خدا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوگی اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اگر آپ پڑسن نکالے تو اور زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے شہودہ ہزار لوگوں کو جب گرفتار کر کے لائے حضرت علی نے ان کو سمجھایا ان کو منوانی کی کوشش کی کہ توبہ کر لو تائب ہو جاؤ وہ نہیں مانے آڑ گئے کہا کہ نہیں علی آپ خدا ہے ہم خدا مانتے ہیں جب نہیں بانا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو اگر کوئی کسی کو خدا کہے کوئی کسی کو جھوٹا رسول پیدا ہو اور اس کو رسول کہا جائے اس کی سزا کیا ہے اسلام واجب القتل ہے تو میں عبرتناک سزا دوں گا قتل کروں گا باز آ جاؤ انہوں نے کہا علی آپ ہمارے مالک ہے آپ ہمارے خدا ہے جو چاہے کہ ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں سات ہزار ان نسیریوں سے رکھے گئے نسیری کہا گیا تو اس کی نسبت سے نسیری کہلا گیا سات ہزار نسیریوں کو حضرت علی نے ایک رات میں زندہ جلوا دیا کیا کیا تاریخ میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سکتے ہیں چاہے آپ اہل تشریعوں کی کتاب کی تاریخ پڑھ لیں اہل سنت کی پڑھ لیں کسی کی بھی تاریخ پڑھ لیں اس زمانے میں دور خلافت علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ واقعات آپ کو ملے گی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنا تشدد کرنا اس کے ساتھ سختی کا برطاؤ کرنا یہ ہمارے صحابہ اکرام مولا علی کی سنت ہے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہ کہو تمہارے ایمان کی خیر منائیے صاحب کتنا کمزور ایمان ہے کہ تم کہنے میں ڈر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا تمہارا تم مسلمان بھی ٹھیک سے ہوتے گئے نہیں ہوتے اللہ جانے ہیں آج تم کہتے ہو کہ بھئی کسی کا عقیدہ کیسا بھی ہو ہمیں کیا کرنا ہے اللہ صاحب دیکھیں گے مولا علی نے یہ نہیں کہا جاؤ بھئی تمہارا جو عقیدہ اللہ صاحب دیکھیں گے نہیں مولا علی نے سات ہزار نسیریوں کو زندہ جلا دیا ایک ہی رات پوری رات یہ زندہ جلانے کا کام چلتا رہا صبح ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا آپ نے کہا کہ جو باقی آدھے بچے ان کو کل جلا ہو گیا دوسری رات ہو گیا پھر ان کو جمع کر کے ایک میدان میں لائے گیا آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے عادے ساتھیوں کو میں زندہ جلا چکا ہوں اب تمہارا نمبر ہے مگر ایک موقع دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کی مولت اللہ نے اس حکمت سے دی ہو کہ شاید تم توبہ کر لو توبہ کر لو اپنے عقیدے سے اب بھی وہاں وقت ہے کہ تائب ہو جاؤ تو وہ بد وقت اپنے باطل عقیدے پر کتنے مضبوط تھے انہوں نے کہا اللہ آپ ہمیں زندہ جلا دیجئے ہم مرتے مرتے یہی کہیں گے کہ آپ ہی خدا ہے اور کہا آپ نے جو کل آدھے لوگوں کو جلایا ہمارے آدھے ساتھیوں کو اس سے تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا اس لئے کہ قرآن عزیب میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا اور جہنم کا عذاب کیا ہے وہ آگ کا عذاب ہے آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ میں جلا رہے ہیں اس سے تو ہمارا یقین بڑھ گئے کہ آپ ہی خدا ہے یہ تھا علم مزیر یہ تھا نقصان دے علم کہ جس نے ایسے دلائل ان کے دماغ میں بھر دیئے کہ باطل تھے اور وہ علی سے مناظرہ کر رہے اور علی کو ماننے کے لئے تیار دیا ان کو بھی جلا دیا مولا اگر کچھ بج گئے تھے سب تو نہیں جل پائے کچھ انہیں اس وقت اپنے عقیدے کو چھپا لیا کچھ ہاتھ نہیں آئے تھے بچی خورچین بڑھتے اور بڑھتے آج اس شکل میں آپ کے سامنے یہ جو آپ ہی جماعت میں کھلے عام منبر پہ بیٹھ کر مجمن ہو کہہ رہا ہے بجائے اس کے جو لوگ اس پہ گالیاں دے لانتان کرے اس کو جوتے لگائیں داد دے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں واہ واہ کنارے ملند ہو رہے ہیں بھئی تُو نے صحیح کہا کہ اس تیرہ رجب کو پیدا ہونے والا علی نہیں تھا بلکہ خدا تھا اب ایک دوسرے صاحب کو سن لیجیے نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں شکلیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں ان کا نام ہے جعفر جٹوئی کا نام ہے ان کا جٹوہ کر کے ایک علاقہ ہے پاکستان کا وہاں کے رہنے والے ہیں جعفر نام ہے جٹوئی نام ہے اچھا ان کے عجیب مولوی اور مقررین ہوتے ہیں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں کپڑے عجیب و غریب پہنتے ہیں شکل و صورت سے لگتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ان کے آئلی میں ہے اب درہا یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنگیے ان کو دیکھئے اقیدہ باطل بیان کر رہا ہے میں نے روکا یہاں اقیدہ باطل بیان کر رہا ہے مگر اپنے اقیدے پر قائم کتنا ہے چیلنج کر رہا ہے کہتا ہے یہ چابی بھی دوں گا گاڑی کی گاڑی بھی دوں گا انہام بھی دوں گا یہ چابی بھی دوں گا گاڑی بھی دوں گا کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے اب کیا اس کا چیلنج جدہا سنی ہو اور اس چیلنج کے ذریعے ہو کیا بتانا چاہ رہا ہے ہاں سلمان کیا باتیں پوچھتا ہی چکہ سلمان کو بتائے علی بیمار پی ہو یا مسلمر پی ہو علی بھالی ہے سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے سلمان کیا پوچھتا ہے سلمان کہتے مولا آپ قابل سے ہے خدموئیے میری نبتر دھو سوٹر پاروں 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 تنگو بیت سبی کا تاکتا ہوں میں بھرکو گھر مجھے تاکتا ہوں گے سلمان کہتے مولا آپ قابل سے ہے علی باتیں اللہ سلامتہ ہے آلید اللہ سلامتہ ہے اللہ سلامتہ ہے کوئی دقی د spiritually فی이ی سلامتہ ہے مرتب پیال جانب آلید ڈالائی ہے اچھتا وگن میں ابتونے میں میں دو چھتا ہوں گے چھتا ہوں گے برمتہ ہے اگلی بات سرمان نے اپنے کو چھوڑا تھی سرمان نے کہا کہ وہاں بھرک ہی تھا آپ کی تھی شکا رہی تھی مکار نہیں تھا وہ کہا رہتا تھا آپ کہا رہتے تھے اس کے لئے فرماتے سرمان میرے بچے تمہیں گھرانے کی ضرورت رہی ہے نہ اس سے جگہ کی ضرورت ہے نہ ہمیں مکار کی ضرورت ہے پس وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس پر ہم میں رہتا تھا ہم اس پر ہم اس پر ہم اس پر ہم میں رہتا تھا ہم میں رہتا تھا ہم اس پر اس پر اس پر گاڑی اور جائے دار اس پر دینے کا اعلان کروا ہے سلمان فارسی نے علی سے کبھی یہ نہیں سوال کیا کہ مولا علی آپ ان کے دربار میں جاتے کیوں جنہوں نے آپ کی خلافت آپ کا حق تچھین لیا کیونکہ شیعہ و قاقیدہ کیا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہونے چاہیے تھے حضرت علی ابو بکر نے خلافت چھین لیا جنہوں نے آپ کی بیوی کا باگ کھا گیا باگ فدق کہتے کہ باگ تھا جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دی دیا تھا وہ بھی حضرت علی ابو بکر نے گذب کر دیا ماذا اللہ اصطفیٰ تو حضرت علی سلمان نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹے کیوں ہیں جنہوں نے باگ کھا گیا ہے جنہوں نے آپ کی خلافت کا حق شین لیا جو رسول کے جنازوں میں نہیں آئے یہ سلمان فارسی کا سٹینڈرڈی نہیں ہے یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے سلمان نے چھوٹے موٹے سوال لی کہ بھائی ہائی لیول کا سوال کیا ماذا اللہ اللہ کی لانہ تو جھوٹے پر اس طرح کی کوئی روایت ہے ہی نہیں یہ ان کے ہی فرقوں میں اسی بات ہے نعوذ باللہ سلمان فارسی جیسا جلیل و قدر صحابی ہے اس اب بہودہ سوال کر ہی نہیں سکتا بری ہے حضرت سلمان فارسی کی زاد اور جو کچھ مولا علی کی طرح منصوب کیا کہ علی نے یہ جواب دیا اس سے بھی علی بری ہے اللہ کی لانہ تو جھوٹوں پر سلمان فارسی نے کیا سوال کیا ہے کہ مولا یہ بتائیے علی کے بتائیے کہ آپ کب سے حضرت علی نے کہا جب سے وہ جب سے اللہ ہے جبکہ یہ بنیادی توہیدی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہی ذات ازالی اور عبادی ہے وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ ہم ازالی اور عبادی تو رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے علی تو بہت باد نہیں انبیاء کو نہیں مانتے انبیاء بھی ہمیشہ سے تھے نہیں بعد میں اللہ نے وجود دیا ایک عقیدہ اور ہے ہمارا خدا کی تعلق سے جو عقیدہ توہید کے اندر شامل ہے اور عقائد کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر شائع ہر چیز ہر مخلوق حادث ہے اللہ کی ذات غیر حادث ہے حادث کسے کہتے ہیں حادث یعنی پہلے تھی نہیں وجود ہوا فنہ ہو جائے گی آپ اور ہم پہلے تھے بولو اب ہے کل فنہ ہو جائے گی مگر جب ہم نہیں تھے تب بھی خدا تھا جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی خدا ہوں گا یہ ہے غیر حادث نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی سے جنانا اس کو موت ہے وہ ہی ہے اور قیوم ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا مگر اس کے علاوہ سب فان کل من علیہ فان ہر شیع کو فنائے سوائے اس کے تو یہ بنیادی عقیدہ ہے لیکن اس عقیدے کے خلاب یہ فرقہ ہے محبت اہلِ بیت کا دعوی ہے اور دعوے میں دیکھے کتنا مبالگا کتنا مبالگا علی سے پوچھا سلمان فارسی نے کہ مولا آپ کب سے تو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ علی نے جواب یہ دیا کہ جب سے وہ ہے تو دوسرا سوال کی حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب وہ بھی تھا آپ بھی تھے جگہ تو تھی نہیں کوئی سپیس نہیں تھا کوئی زمین نہیں تھی چاند سورت سیارے ستارے کچھ بھی نہیں تھا جب جگہ نہیں تھی تو وہ کہا رہتا تھا اور آپ کہا رہتے تھے تو ماذا اللہ یہ جوٹا قذاب کہتا ہے کہ علی نے جواب میں کہا کہ وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے وہ ہم میں رہ کر ہمیں ڈھونٹا تھا ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونٹے تھے بس یوں ہی گزر رہی آپ بتائیے یہ عقیدے کیا واقعی اسلام کی عقیدے یہ تو ہندو غیر مسلم مشرکوں سے بھی بترین عقیدے کم سے کم وہ بھی اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے اپنے بھگوانوں کے بارے میں اس طرح کی ماؤں یہ تو اس سے بھی بتر عقید ہے اور پھر بات یہیں پڑی ہے رکی ایک منظر پیش کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے آپ کو دکھاؤں ہوں پہلے آپ کو تھوڑا سمیں حقیقی اہل سنت کا عقیدہ اس تعلق سے بیان کر دیتا ہو تب آپ کو کلیب اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہ علی باکر نقوی ہے یہ بھی اسی جماعت کے موضوع ہمارا عقیدہ کیا ہے میں نے ارز کیا ہے کہ اللہ ہمیشہ ستا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا ایک وقت ہی آئیں گا کہ اللہ جب قیامت برپا کریں گا سب کو فنا فرما دے سب کچھ ختم نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورہ سیارے ستارے جنہ دوزک سب فنا سب رب کی ذات وہی کہ افیاد جیسے ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے تھا کچھ بھی نہیں آسمان بھی نہیں سب رب کی ذات اور باقیرہ اس تعلق سے حدیثوں میں آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ندا فرمائیں گا کہیں گا کہا ہے وہ عجابیر ظالم بادشاہ ظلم کرنے والے کہا ہے وہ طاقتوں پہ اترانے والے کہا ہے وہ اپنے مال پر گھمن کرنے والے کہا ہے وہ عائش و عشرت پر نازہ ہونے والے کوئی ہو تو جواب دے کوئی ہے ہی نہیں وقت ہی نہیں ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوں گا جب تک چاہیں گا رب تبارک و تعالیٰ ایک کیفیت ہوں گی اور جب ایک خن فرمائیں گا دوبارہ سب کو زندہ کر دیا جا ساری مخلوق یقتلقت ایک ہی ساتھ سب کی سب وجود میں آ جائیں گی اور حشر و برپا ہوں گا اور پھر حساب و کتاب یہ ہے ہمارے آن کا عقیدہ لیکن ذرا ان کا عقیدہ سنیے اس کے مالے اور یہ وہ عقیدہ ہے جو توہیدی عقیدے کہلاتے ہیں عقائد کی بات وہ کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے اس کا انکار کفر ہے کہ سب کو فنا ہونا ہے یہ عقیدہ ہے فرض ہے یہ عقیدہ اس کو ماننا رب تبارک تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں رہیں گا یہ فرض ہے اللہ پھر زندہ فرمائیں گے حشر کا میدان برپا ہوں گا عمال تو لے جائیں گے عقیدے دیکھے جائیں گے ایمان دیکھا جائیں گے ایمان کی بنیاد پر جنت ملیں گی بیمانی کی بنیاد پر دوزق میں ملیں گی یہ سارے جو عقید ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے اس پر اگر کسی کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں مگر ایسے عقیدوں میں بھی ان کے کیا خیالات ہیں ذرا ان کی سبیہ تو میں نے اپنی کی تاکس کی مسلمان کو لکھتے ہیں تو میں نے اپنی کی تاکس کی مسلمان کو لکھتے ہیں ایمان کے بار کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا سورت جان سے تارے نجم خوابی روڑی جیمز ایس کھرشتے کچھ بھی نہیں بچے گا صرف انہاں اللہ علیہ وسلم اللہ بھی ہوگا بس اور کچھ نہیں ہوگا ہر جو گا خوابی روڑی خوابی روڑی خوابی روڑی خوابی روڑی صرف انہاں رہ جائے گا جب وہ اکینا نہیں جائے گا تو میں نے کہتے ہیں اکیلے دنیج کا دل کھنائے گا پھر دل کا دل پریشان ہوگا پھر دل کو آباز دے گا یہ تارے پھر دل مت ہی کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہرائے کون ہے جو تنہائی کی میرا دل بہرائے اس وقت میں تم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی آنا استغفراللہ کون ہے جو تنہائی کیا تر آباز جان کیا جان کی جان کی مجھے ایک ادھر کیا بات آئی گیا نا محمد محمد وہ ادھر کیا بات آئی گیا نا فاتیمہ ادھر کیا بات آئی گیا نا حسن ادھر کیا بات آئی گیا نا حسین ہم پاچھ ہے نا تیرا دل بہلانے کے لئے اس وقت اللہ جس کا اچھے ہرہ نہیں مشکرات کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تو میرا دل بہلا ہو تم تو میں ہو کیا سمجھے آپ جناب سب فدا ہو جائیں گا کچھ نہیں بچے اللہ کا دل گھبرائے بھائی گھبراتا تھا بھائی آدمی جب کسی چیز کا خوف ہو اور اب سے زیادہ قوی کون جو اس کو خوف زیادہ کر دے ایسی کون سی شہ ہے جو اس کے دل میں گھبرات پیدا کر دے کیا عقید ہے یا اور یہ اہلِ بیعت کی محبت کے دعوے دار ٹھیکے دار بنے گئے یہ فضائل گنوارے اہلِ بیعت کے یہ فضیلت نہیں گنوارے خدا کی قسم یہ اہلِ بیعت کی سب سے بڑھ کر توہین کر دے یہ وہ جھوٹے منگھڑت باتیں ہاں منگھڑت کفریہ عقید ہے اہلِ بیعت کی طرح منصوب کر رہے ہیں یا مردو ان سے بڑے کوئی گستاخ نہیں ہے روح زمین پر لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں ہمارے ہاتھ تو ایک ہی راک چلتا ہے بھائی کسی کو برا کچھ کوئی مرد پر صاحب ٹھیک ہے یہ تو مولیوں کے جھگڑے ہیں یہ مولی سے جھگڑا لڑ رہے ہیں کہ یہ خدا سے لڑ رہے ہیں یہ مولیوں سے جھگڑے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت سے لڑ رہے ہیں یہ یہ رسول اللہ کی باتوں سے لڑ رہے ہیں یہ مولی سے نہیں لڑ رہے ہیں یہ تو اسلام سے لڑ رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں خدا کا دل گھبرائے اللہ کہنے گا کوئی ہے جو اس ویرانے میں اس وحشت میں میرا دل بھیلائے تو ایک آواز آئیں گے یا نہ اللہ کہنے گا آئیں اہئیں اللہ کوئی نہیں معلوم جبکہ وہ عالم الغائب ہے زمین کی تہہ میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے اس کیڑے کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے اس کی باخبری کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے میں نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے لیکن وہ آپ کے بھی دل کے خیالات سے واقف میرے بھی دل کے خیالات سے واقف بلکہ یہی نہیں بیس سال بعد دس سال بعد پندہ سال بعد پچاس سال بعد اللہ جانے ہماری عمر کب تک لکھی ہے کس وقت کس جگہ میں کہاں بیٹھا ہوں گا اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا میں نہیں جانتا لیکن پروردگار علم وہ بھی جانتا ہے اتنا باخبر پروردگار ہے کوئی شہر اس سے چھپی بھی نہیں اس کو یہی نہیں معلوم آواز کہاں سے آ رہی ہے اور سب فانہ ہو جائیں گا لیکن یہ فانہ نہیں ہوں گے تو گویا ان کی بھی ذات انہوں نے کیا مانا ازالی اور عبدی مانا اور یہ بھی عقیدہ کفر ہے یعنی علی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین یہ نہیں فانہ ہوں گے اس کے کہنے کے لئے یہ رہیں گے اور خوالہ کس بات کا دیا اس نے خمینی آیت اللہ خمینی جو ایران کے ان کے بہت بڑے علامہ گزرے اور کی کتاب سر و صلاح اس کا حوالے سے وہ بیان کر رہا ہے اپنی فرقے کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے آواز آئیں گی میں ہوں نا انتہت اللہ فرمائیں گا آئینہ کون ہے کہاں سے آئیں گے انا علی ہے انا علیت میں ہوں نا علی ہے اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آواز دینے والا کون ہے اتنا بے علم اتنا لائے پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد میں محمد ہوں ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فاطمہ میں فاطمہ ہوں پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا حسان وہ در سے آواز آئیں گی اللہ حسین میں حسن ہوں میں حسین ہوں اللہ فرمائیں گا میں نے تو ان کے تمہارے علاوہ کسی اور سے قادل بہلا تم سے تھوڑی کہا تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں تم اور ہم میں کوئی فرق ہے ایک ہی ہے ہم کتنے خدا ہے ان کیا چھے خدا ہے چھے اللہ کی قائل ہے تب بھی یہ توہید پر ہے تب بھی یہ اہلِ بیت کے چانے والے ہیں تب بھی مسلمان ہیں اور ہمارا نوجوان جاہیل نوجوان اہلِ بیت کے نام سے ان کی دوستیاں کرو بھئی محبت اہلِ بیت ہے یہ محبت اہلِ بیت یہ کفر ہے یہ یہ علمِ مزیر ہے ان کے پاس ان سے وابستہ ہوں گے یہ تو خود ہلاک ہو چکے تمہیں بھی ہلاکت پڑھا اس لئے علمِ نافع اگر اس وقت روح زمین پر کسی جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہلِ سنت و جماعت یہاں سے وہاں تک ہمارے ہر امام کو دیکھتے جائیے سعیل میں نافع سے مصطفیص ہوئے ہیں اس لئے اولیاء ہمارے ہاں ہیں اس لئے عئیمہ ہمارے ہاں ہیں اس لئے قطب ہمارے ہاں ہیں اکتاب ہمارے ہاں ہیں مجدد دین ہمارے ہاں ہیں یہاں سے وہاں سے لبریز علم سے بھرا ہوا ہے کسی فرقے میں گوثِ آزم نہیں ہے گوثِ آزم ہمارے ہاں ہیں کسی فرقے میں مہین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نہیں خواجہ غریب نواز ہمارے ہاں سب کچھ ہمارے ہاں کیوں ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں کیا محبت اہلِ بیعت کرنے کے لئے رافدیوں کی ترقی پہ آنا پڑیں گا آپ اہلِ سنت رہ کر اہلِ سنت ہو کر ہی اہلِ بیعت سے محبت کر سکتے ہیں تو بہرحال میں نے ارس کیا کہ جتنے بھی فرقیں بنیں جن کے پاس علمِ مزر تھا نقصان دے علم تھا خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا بہت سارے فرقیں ہوئے ایک ایک فرقیں پہ اگر ہم بات کریں میں نے کوئی شیعہ کی ساری کلی پہ نہیں دکھائی اسے تین کلی پہ دکھائی سمجھنے کے لئے کافی ایک عقیدہ کیا ہے خارجیوں کے عقیدہ دکھانے کے لئے طویل وقت چاہیے گفتگو کے لئے ایک وقت درکار ہے قدریہ فرقہ ایک گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شیعہ ہی نہیں تقدیر کے منکر ہوگا ان کو بھی علماء نے ہمارے کافیر کا جبریہ فرقہ ایک گزرا جنہوں نے کہا کہ انسان تقدیر سے بندہ ہوا ہے مرجعیہ فرقہ گزرا جن کا عقیدہ تھا کہ بس ایمان لالو ایک بار کلمہ پڑھ لو کہ چاہے جو عمل کرو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا سب جنت میں جائے مجسمیہ فرقہ گزرا جس نے اللہ کے جسم کو اور وجود کو ایسا مانا کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور ان سب کے بعد اب ہمارے زمانے میں جو ایک فرقہ آیا ہے جس سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑھتا ہے وہاہبیہ فرقہ اب ان میں دو کلاس آتے ہیں دو مکتب فکر آتے ہیں ایک ہے اہلِ حدیث ایک ہے دیوبندی ان ان کے بعد بارے زیادت ان کے بعد جس پھر آتے ہیں بیشن ڈیو ساید بیشن ڈیو ساید بیشن ڈیو ساید بیشن ڈیو ساید